اسلام علیکم سٹورنرز آج ہم اپنا CS302 کا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ بولین الجبرا اور لوجک سمپلیفیکیشن کیا ہوتے ہیں ان کے کیا کونسپٹس ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ اپریشنل کارکٹریسٹکس دیکھے تھے دیٹیل میں ان کے سرکر سٹڈی کیے تھے ڈی سی سپلائی والٹیج نوائز مارجن پاور ڈسیپیشن فریکوینسی رسپونس اور فین آوٹ یہ اپریشنل کارکٹریسٹکس تھے اور اس کے بعد ہم نے ان کی یہ ٹیبلز بھی دیکھے تھے جس کے اندر انہوں نے یہ ہمیں رینجز دی ہوئی ہیں اور نیچے ہمیں یہ کارکٹریسٹکس دیے گئے ہیں جس کے مطابق یہ ویالیوز ہیں یہ نیام سے کیا اس کے لیے یاد کرنی ہے اور سی موز سیریز کا بھی یہ ٹیبل دیا گیا تھا جس میں سی موز کی دو ڈویین ہوتی ہیں ایک فائی والٹ اور ایک ٹری والٹ اس کے حساب سے یہ انہوں نے یہ پانچوں اور تینوں کارکٹریسٹکس کے حساب سے ہمیں یہ ٹیبل دیا گیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ پولین الجبرا کیا ہوتا ہے پولین الجبرا کے اندر ہم لوگ تین کونسیپ دیکھتے ہیں ایک ہمارے پاس ویریابل ہوتے ہیں ویریابل کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ نام سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ چینج ہونے والی ہے جس میں چینج ہوتا ہے ویریابل ایک ایسا سیمبل ہے جو کہ اپر کیس لیٹر میں لکھا جاتا ہے اور یہ لوجیکل کونٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس میں ویریابل کی ویلیو یا تو زیرو ہوتی ہے اور یا ون ہوتی ہے اور جو کمپلیمنٹ ہے وہ ویریابل کی اوپوزٹ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ویریابل ایکس ہے تو ایکس کی سٹارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیمنٹ ہوگا اگر ہمارے پاس ویریابل کی ویلیو ون زیرو ہے تو کمپلیمنٹ کی ویلیو ون ہوگی یہ بلکل کمپلیمنٹ کے کمپلیمنٹ ویریابل کے بلکل اوپوزٹ ہے اس کا کونسپٹ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس لیٹرالز ہیں لیٹرالز یہاں تو ویریابل ہوتا ہے یہاں کمپلیمنٹ ہوتا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیٹرل یہاں تو ویریابل ہے یا کمپلیمنٹ ہے اب نیسٹ آتے ہیں ہم لوگ بولین الجبرا کے نیسٹ ایکسٹینشن کی طرف اس میں اور کیا چیزیں ہیں اس میں ہم لوگ بولین ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے بولین ایڈیشن جو ہے وہ آر گیٹ کے ذریعے پرفارم کیا جاتا ہے اور اس میں ہم لوگ سم ٹم جو ہے وہ بولین ایڈیشن کو کہتے ہیں اس میں ہم سم پرفارم کریں گے اور آر گیٹ کے مطابق یہ کام کرتا ہے اس کا کونسیپٹ اور بولین ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ آر گیٹ کے مطابق کام کرے گا جس میں ہم لوگ پروڈکٹ لیتے ہیں اب اس کو ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے بھی ہیں کچھ کہتا ہے لیٹرل سم جو ہیں وہ اس کی کس طرح سے ہوتے ہیں اس میں اے پلس بی ایک ہمیں دیا گیا ہے اے پلس بی کی بار اے کی بار پلس بی کی بار پلس سی اب اس کے اندر ہمیں وہ کیا کہتا ہے سام ہمارے پاس 1 ہوگا اگر اس کی لیٹرل ویلیو 1 ہوگی سام ہمارے پاس 0 ہوگا اگر اس کی لیٹرل ویلیو 0 ہوگی ان سب کی اس کے علاوہ اگر ہم پروڈکٹ کی بات کریں تو پروڈکٹ ہمارے پاس ڈارٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس میں اے ڈارٹ بی اے ڈارٹ بی کی بار اے ڈارٹ اے کی بار ڈارٹ بی کی بار ڈارٹ سی اس کے اندر بھی سیمیلر وہی ہے کہ اگر ہمارے پاس product 1 ہے تو literal 1 ہوگا product 0 ہے تو literal بھی 0 ہوگا اب نیسٹ ہم کچھ اس کے rules دیکھتے ہیں کہ bulion algebra کے کیا laws ہیں کیا اس کے rules ہیں اس میں کہتا کہ تین طرح کے law use کیے جاتے ہیں ایک ہمارے پاس commutative law ہے ایک ہمارے پاس associative law ہے distributive law ہے اور اس میں rule جو ہے rule of bulion algebra کے use کیے جاتے ہیں اور اس میں theorem جو ہے وہ demorgan's theorem use کیا جاتا ہے اور commutative law بھی addition اور multiplication کے لئے use کرتے ہیں associative law بھی addition اور multiplication کے لئے use کرتے ہیں تین ہمارے پاس law ہیں ایک rule ہے اور ایک ہمارے پاس demorgan کا theorem ہے سب سے پہلے ہم لوگ commutative law کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے commutative law for addition addition کے لئے اس کا law کس طرح سے ہے اس میں ہم لوگ a plus b is equal to b plus a ویسے بھی mathematics میں آپ نے اس کا formula دیکھیں تو یہی ہوتا ہے جس میں a plus b is equal to b plus a یہ دونوں sides equal ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ جہاں پہ plus sign آئے گا اس کو ہم r gate کے equal کریں گے تو یہ symbol ہمیں r gate کا دیا گیا ہے جس میں دو چیزیں ہیں a plus b اور b plus a تو اس پہلے ہم a plus b لیں گے دو input دیں گے ایک a اور ایک b اور پھر اس کا output a plus b کٹھا ہو کے ملے گا nest ہمارا b اور a دیں گے اور اس کا output بھی a plus b ہو کے ملے گا اسی طرح اگر ہم commutative law کی multiplication کرنا چاہیں تو اس میں ہم لوگ and gate کیا حساب رکھیں گے جس میں dot ہے a dot b is equal to b dot a اور اس میں ہم لوگ and gate کا جو symbol ہے اس کو use کر کے similar اوپر جیسے کی طرح اس کو بھی کر لیں گے اب نیسٹ ہم associative law کو دیکھتے ہیں تو associative law بھی mathematics میں کیا ہوتا ہے تین چیزوں کی term ہوتی ہیں associative law پہلے ہم لوگ اس کا دیکھتے ہیں a plus bracket میں b plus c یہ equal ہونا چاہیے a plus b bracket plus c یہ associative law بھی آپ نے میعت میں دیکھا ہوگا تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ دو اور gate لیں گے ظاہر ہے جہاں پہ plus term use ہو رہی ہے وہاں ہم نے اور gate لینا ہے تو ہم اس کو تین input دیں گے اس طرح سے کر کے کہ ہمیں تین input اس کے جائیں اور ایک ہمیں output ملے اس میں ایک input a کا جا رہا ہے ایک b اور ایک c اور ایک جو پیچھے والا ہے اسی کو نیسٹ ہم نے input کے طور پر use کیا ہوا ہے اب یہ تینوں combine ہو کے a plus b c بنا دیں گے اسی طرح یہ نیسٹ بھی diagram اسی طرح سے ہی بنیں گے اب اگر ہم اس کا multiplication دیکھیں تو اس میں ہم لوگ and gate کو use کریں گے یہ بھی same plus کی طرح ہی ہے لیکن اس میں صرف اور اور and gate کا difference ہے یہ بھی اسی طرح سے پیچھے والا جو ہے وہ اگلے کے input کے ساتھ لگے ایک output ہمیں دے دے گا نیسٹ ہمارے پاس distributive law ہے distributive law جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ تین ہی value use کرتے ہیں جس میں a dot جس میں multiplication اور addition جو ہے وہ اکٹھے ہی آ جاتے ہیں a dot b plus c یہ equal ہونا چاہیے a dot b plus a dot c کے تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ and gate کو اور r gate کو اکٹھا use کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ ایک and gate کا سرکٹ لیا اور ایک or gate کا لیا جس میں ایک input اس کا a کی جاہ رہا ہے ایک b کا اور ایک c کا b c یہ دونوں یہاں پر پلاس ہو جائیں گے اور نیسٹ یہ ہمارے پاس a dot b plus c بن جائے گا اب نیسٹ اس کا part اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں دو dot دیئے گئے ہیں dot ہمیں and symbol کو show کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو and gate لے لیا اور ایک plus sign جو ہے وہ r gate کو show کرتے ہیں تو ایک or gate لے لیا اس طرح ان کے دو input جاتے ہیں نیسٹ جا کے یہ آگے input اور یہ a dot b plus a dot c جو ہے وہ بن جاتا ہے اب نیسٹ ہمارا rule boolean algebra کے کیا rule ہیں یہ ہمارے 12 rules دیئے گئے ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے سب سے پہلا rule ہے کہ a plus 0 اگر ہو تو وہ a کے equal ہوتا ہے for example اگر ایمسی کی use میں پوچھ لیا جائے کہ a plus 0 کس کے equal ہے نیچے option ہو تو اگر آپ نے یہ rules یاد کیوں گے تب ہی آپ a کو tick کر سکیں گے نیسٹ a plus 1 بھی 1 کے equal ہے a dot 0 کے equal ہے a dot 1 a کے equal ہے a plus a a کے equal ہے اگر a plus اور کیا کہتے ہیں a کی bar ہو تو وہ 1 کے equal ہے اسی طرح a dot a is equal to a اسی طرح یہ سارے rules ہیں جو کہ آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈی مارگن theorem ہے ڈی مارگن theorem میں سب سے فرسٹ والا theorem کہتا ہے a dot b یہ theorem بھی آپ نے اسی طرح سے ہی یاد کرنا ہے جس طرح کے نائت میں آپ نے نیوٹن کے لا یاد کیے تھے تین نیوٹن کے لا ہوتے ہیں اسی طرح اس کے theorem جو ہیں ان کو بھی آپ نے as it اس کے فارمولاس کو یاد کرنا ہے اور اس کا gate کے ساتھ دیکھنا ہے پہلا theorem ہے a dot b اس کی bar is equal ہونی چاہیے a کی bar plus b کی bar اب یہ دیکھیں اس کی کیا ڈائیگرام بنی ہوئی ہے bar کا کیا مطلب ہے کہ یہ not ہے ٹھیک ہے bar کا مطلب ہوتا ہے not gate جو کہ ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں دیکھے ہیں سارے gates اب یہ ہمارے پاس ایک سرکٹ دیا گیا ہے یہ ساب سے پہلے a dot b کو بتاتا ہے جس میں a اور b دو input جا رہے ہیں اور آگے ہم نے یہ bubble لگا دیا جس کا مطلب ہے not gate اور یہ a dot b کا bar لگ گیا اسی طرح یہ nest اور اسی طرح یہ ایک پہلا theorem ہوا اب سیکنڈ theorem میں یہ کیا کہتا ہے a plus b bar is equal to a dot b بالکل اس سے opposite ہے جس کے اندر ہمارے پاس and جو r gate وہ پہلے آ جائے گا کیونکہ یہ plus k equal ہے and gate بعد میں جائے گا اور اسی طرح یہ دو bubble یہاں پہ اب لگ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب nest ہم لوگ اس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں variables جو ہیں ان کا کیا حساب ہے اس میں x dot y dot z تین variable لیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کی bar یہ equal ہونی چاہیے x plus y bar plus z bar اسی طرح اگر یہ اس طرح سے equal ہو جائے گا تو یہ اس سے بھی equal ہو جائے گا اب combination of variables variables کو کس طرح سے combine کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس a plus b dot c dot a c plus b equal a plus b dot c plus a c plus b ان کو تھوڑا سا konceptor لے کے آپ نے سمجھ لینا ہے اور ان کو پھر simplify کرتے جانا ہے جس میں اگر ہم اس میں سے اس bracket میں سے تو اندر b dot c بچ جائے گا plus اسی طرح ہم لوگ a c کر لیں تو b باہر سے الہ جائے گا پھر اس میں سے a باہر نکل جائے تو b plus c اندر رہ جائے گا اسی طرح سے ان کو simplify کرتے جانا ہے نیسٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس a b اور a c ہو جائے گا ٹھیک ہے a b ہو جائے گا a dot b یہ باہر والے a dot b اس کے ساتھ ہو جائے گا a dot b a c الاغ آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ b c الاغ ہو جائے گا اور یہ باہر والا a b الاغ ہو جائے گا یہ میاد کے اندر آپ نے question کیا ہوں گی یہ سیم اسی طرح سے ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے solve کرنا تب ہی یہ easily solve ہو پائے گا اسی طرح پھر نیسٹ ہم نے ان میں سے ان میں اور simplify کیا اس میں کر کے ہمیں یہ theorem مل گیا کہتا ہے boolean algebra ہمیں concise way دیتی ہے کسی بھی logic circuit کی operation پر فارم کرنے کے لیے اور یہ logic circuit جو ہیں ہم easily boolean expression کے ذریعے مختلف input کے combination سے ہم لوگ یہ function پر فارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ boolean analysis logic gate یہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے تین gate کے combination سے انہوں نے یہ ایک circuit بنا کے دیا اب دیکھیں یہاں پہ ab یہ end gate ہے اس میں ab دو input آ رہے ہیں یہ کٹھے ہو کے ab میں آگے پھر nest c input آ رہا ہے یہاں پہ not gate لگا c کے نام سے c جب not اس کے ساتھ لگا تو c bar ہو گیا nest یہ r gate میں جائے ab اس کا اور c کی bar اس کا یہ دون پلاس ہو جائیں گے پلاس کیوں 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 یہ r gate ہے اس طرح ایک d circuit آئے nest end gate کو ملائے گا تو ab d اس کا اور d ملٹی پلائی میں ساتھ ہو جائے گا اس طرح boolean analysis کے logic circuit ہوتے ہیں اب ان کا تھوڑا سا table بنا ہوا اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے 4 input لی a b c d اور f output لیا ہے جس کے اندر a ہمارے پاس 0 کی equal b ہمارے پاس 4 0 اور 4 1 کی equal c ہمارے پاس 2 0 2 1 کے 2 0 2 1 کے اور d ہمارے 0 1 0 1 0 1 اسی جو اقوال ہوگا اگر d 1 ہوتا ہے تو تب یہ 1 ہوگا otherwise یہ 0 ہی ہوں گے اگر c میں 1 ہے تو یہ 0 ہی جائے گا کیونکہ اس میں ہم نے d کو dominant کیا ہوا ہے اس لئے اگر 1 ہوگا تو output میں 1 آئے گا اگر c میں بھی 1 ہے اور d میں 1 ہے تو یہ 0 ہی ہوگا 1 اس میں آئے گا جب d میں 1 ہوگا اب ہم simplification تھوڑی سی کرتے ہیں اپنے boolean algebra کو use کرتے ہو یہ ایک statement دی گئی ہے اگر ہم simplify کرے تو کیسے کرتے ہیں a b as it لکھا اس میں براکٹ میں یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں a کے ساتھ a b plus a c کر دیا پھر اس میں b b plus b c کر دیا اب نیچے کیا کرتے ہیں a b دو ہیں تو ایک لے لیتے ہیں a c لے لیتے ہیں نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ b c جو ہے وہ نیچے لے لیتے ہیں جو b b دو ہیں تو ایک b لیتے ہیں اب نیچے کیا ہوگا کہ a b آج اس میں a c آج اور b اور اس کو سمپلیفائی کر کے اس میں ہمارے پاس b plus a c کے equal ہو جائے گا یہ اس کی simplification ہے اس طرح گیٹ کی simplification بھی ہمیں یہاں دی گئی ہے جس میں یہ ایک اور گیٹ کے کمبینیشن سے بن جاتی ہے اسی طرح یہ simplification ایک نیچے دی گیا جس میں b and gate میں r gate میں سے گزر رہا ہے a c and gate میں سے گزر کے b plus a c بنا رہے ہیں اس میں ہم لگ standard form bulion expression کی دیکھیں تو sum of product form ہے اور product of some form ہے sum of product form کس طرح سے ہے جس میں ہمارے پس a b plus a b c equal ہے جس میں sum of product form ہے اس میں ہم لوگ basic sum بنا رہے ہیں اس کا sum لے رہے ہیں product form کا a b آپ پس ملٹیپلائی ہو کے جب کچھ چیز ملٹیپلائی ہوتے تو اس کا product کہتے ہے اس میں a b کرتے ہیں اور ان کے اندر ہم sum بنا لیتے ہیں یہ تین وں جو ہیں وہ sum of product form کی ہیں اور یہ ہمارے پاس product of sum form کی ہیں اب sum of product form کی implementation یہاں پہ دی گیا جس میں a d لیا ہے b لیا ہے and gate کے ساتھ or gate کے ساتھ اور a c لیا ہے جس میں پوچھا جا سکتا ہے اگر ہم conversion کریں تو ہم convert بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ہاتھوں سے solve کرنا ہے اگر کو آج کے lecture سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی confusion یا کوئی question ہو ویداؤ any hesitation آپ comment سیکشن میں پوچھ سکتے اور suggestion دے سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اپنے teaching وید کو better کروں ویداؤ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ